بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص مریض ہو اور مریضی کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا تو اس کے لئے کیا حکم ہے؟ تو جو بھی شخص بیمار ہے مثلا اس کو بلیڈ پریشر ہے یا شگریس ساتھ تک ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا یا اتنا زیادہ ضعیف ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور اگلے سال کے رمضان آنے تک وہ اس بیماری پر برقرار رہتا ہے یعنی اس کی یہ بیماری باقی رہتی ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو ایسے شخص کے لئے نہ تو قضاء ہے اور نہ ہی کفارہ ہے روزہ بلکہ اس کے لئے فیدیہ ادا کرنا ہے وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہوئے طوق محسوس کریں عذیت محسوس کریں تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے اب مقدار اناج کی سات سو پچاس گرام ایک روزے کی ہے یعنی ایک روزہ اگر نہیں رکھا اس مریض نے تو اس کے بدلے سات سو پچاس گرام گندم یا چاول یا جو بھی آپ اوڈ کر سکتا ہے وہ کسی مسکین کو دے گا اور اگر تیس دن نہیں رکھا تو سات سو پچاس زرد تیس کر دیں تقریباً تیس کلو بن جاتا ہے ایک بات یاد رکھیں کہ اناج ہی دینا ہے یعنی فدیہ اناج ہی ہوگا اناج کے بدلے پیسے فدیہ نہیں ہوگا جس بھی مسکین کو دینا ہے اس کو تام دینا ہے اس کو اناج دینا ہے